صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ہو لیتے ہیں ایسے کر کے نہیں سر یہ کونیوں سمیت دونا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دونے کی باری یہی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسا کیا یہ مسلم شریف میں حدیث ہے تو مشکات کی پہلے جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل دیں گی اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم حضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ اکرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام ستنجہ اور موزوں میں لیٹ ہو گئے تھے صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ نماز ماری اثر کی نماز تھی کزا نہ ہو جائے تو مشورہ کر کے انہوں نے عبدالرمان منعوف کو مسلحے پہ آگے کر دیا عبدالرمان منعوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے ایک رکت ہوگی نبی علیہ السلام آگے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے تصفیق کرنا شروع کر دی یوں ایسے یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تعلیقی آواز سے پتہ چل دے حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے مردوں نے سبحان اللہ کہہ کہ امام کو غلطی پر اطلاع دے نہیں تو عبدالرمان منعوف نے مسلحہ چھوڑ دیا نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلحہ پہی رو اشارہ کیا وہ نماز پڑھاتے رہے اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے ان کو بھی نبی علیہ وآلہ وسلم نے کہا مسلحہ پہ رو لیکن وہ نہیں رہے تھے وہ پیچھے آگئے نبی علیہ وآلہ وسلم پہ گئے نماز پڑھائی بعد میں آپ نے فرمایا انہوں نے تمہیں حکم دیا تھا تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے ہیں اور وہ مسلحہ پہ کھڑا رہے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے عبد الرمان بن عوف کو جب نبی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا انہوں نے نبی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مال لیا تو وہ نماز پڑھاتے رہے نبی علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکت رہ گی تھی تو عبد الرمان بن عوف نے شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرمان بن عوف نے اسلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکت کو پورا کیا یہ پوری اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بیچے نماز پڑھی دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بلکہ دنیا نہیں سر اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو اور وہ عبد الرمان بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو عزت عبقر نے تو مسلح چھوڑ دیا تھا اس لئے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی آپ نے خود آکے مسلح سے مان لیا تو یہ ایک ایسا عزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے